شئی یعنی الاخد نائب احمد عتیق و اشقیقہ كانوا في حمایت الشرطة وكانوا مداریم من قبل الشرطة ویأت المتطرفین الہندوس ویوجہ لهم السؤال ویقتلهم امام الشرطة پادا ابن وشکار اسلام علیکم ناظرین پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ند مقام دوستو دیش کے پورو سانسد عتیق احمد اور ان کے بھائی پورو ودھائک جن کی دندہاری گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس ہتیا کو لے کر کے بھلے ہی دیش کے کچھ سیکولر پارٹی کے مسلم نیتاؤں نے پوری طریقے سے چپی اکتیار کر رکھی ہو اور بھلے ہی لوگ اس لوگتنطر کی جو ہتیا کی گئی ہے اس کے خلاف موصل کر کے بیٹھے ہوں پر ودیشوں میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور بھلے ہی کیندر سرکار اس پر کوئی سنگیان لے یا نہ لے بھلے ہی دیش کی سنسد میں عتیق احمد اور اشرف احمد کی آواز بلند ہو یا نہ ہو پر بہرین کے سنسد میں عتیق احمد کو لے کر کے بڑی بیان بازی کی گئی ہے جہاں بہرین کے سنسد احمد کرات نے کڑے سبدوں میں عتیق احمد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے بہرین کی سنسد میں دہر آیا ہے اور کیندر کی موڈی سرکار کو بھی آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کئی بڑے پیان دیئے ہیں عتیق احمد کے لیے بہرین کی سنسد میں کیا کچھ کہا گیا پہلے ان کے بیان پر نظر ڈالیا ہے تو سنا دوستو آپ نے جہاں وہ احمد عتیق کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پارلیمنٹ میں دکھائی دیئے جس کو لے کر کے ان کا گصہ ان کے ایکسپریشن کو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے پر اسی سنسد میں انہوں نے کیندر کی موڈی سرکار کے لیے کیا کہا ان کے بیان پر نظر ڈالیا ہے اصدار بیان او استنکار لا بلن روح ابعد لانا الحکومة الہندیہ قاعدہ تتمادہ المتطرفہ یجب ان توقف عند حد ہے لیسے من مملکت البحرین ولیکن من جمع دول خلیج ان یجب هناکی اخضون قرارات لوقف آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بحرین کی سنسد میں گصے کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے اور سنسد احمد کرات نے صاف شبدوں میں بھارتی سرکار کو چرم پنتھی بتایا ہے اور صاف شبدوں میں کہا ہے کہ یہاں ہمارے مسلم بھائیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے بحرین کی سنسد میں ہنگامہ مچا ہے اور کلف نیوز عتیق احمد کو لے کر کے کیا کچھ کہہ رہا ہے اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستو بحرین کے سنسد احمد کرات نے مودی کے چرم پنتھی بھارتی سرکار کے خلاف کڑی کاربائی کا آہون کیا ہے اپیل کی ہے کہ بحرین کھاڑی میں بھارتیوں کے ساتھ پورے سممان کے ساتھ وحوار کرتا ہے جبکہ وہ مسلم دیشوں میں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں لیکن بھارت میں ہمارے مسلم بھائیوں کو ستایا جا رہا ہے اور یہ اسوئی کار یہ ہے رویوار کی لات لاکھوں درشکوں کے سامنے لائیو ٹیلی ویجن پر اور اتر پردیش پولیس کے کئی پولیس کرمیوں کی ناک کے نیچے پورو نیتا اتیک احمد اور ان کے چھوٹے بھائی اشرب کو دو لوگوں نے گولی مارتی تھی بھارت کے یوپی میں پریاغ راج کے ایک اسپتال کے باہر اس سمیں گرفتاری کے تحت راجنیتا جو بھارت کی سنسط کے پور سدسے بھی تھے جو میڈیکل جانچ کے لیے لے جایا جا رہا تھا جب انہوں نے موقع پر پترکاروں دوارا پوچھے گئے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا تو سیکنڈ بعد میں ان پر گولیاں برسائے گئیں جیسے ہی کیمرے لڑکے اتیک احمد کی ہتیا کی خبر سامنے آنے کے کچھ منٹ بعد یوپی کے ایک منتری نے ہتیاوں کو سہی ٹھہراتے ہوئے ٹوئٹ کیا اور گھنٹوں بعد چپچاپ اسے ہٹا دیا اس کا ذکر بیرین کے سنسط میں ہوا ہاں اتیک احمد پر اپراد سنڈکیٹ چلانے کا آروپ لگایا گیا تھا اور ان کے خلاف یہ مانا جاتا ہے کہ لگ بھک سو ماملے درج تھے لیکن ہمارے پاس ایک کارن کے لیے کانون بنا ہوا ہے اور اسی پرکریہ کے تیت انہیں سسا دی جاتی تھی پر ہتیائیں اور یہاں تک ہی اپرادیوں کی بھی سمویدھانک لوگ تنتر میں کوئی اسثان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے جو لوگ ان ہتیاؤں کو جشن مناتے ہیں اور پہت سے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ہم کس خطرناک فسلن بھری ڈھلان پر جا رہی ہیں یہ گھٹنا پریشان کرنے والے سوال اٹھاتی ہے کہ واسطب میں یوپی نیتی کیا کر رہی تھی یہ تتھے تھے کہ ہتیاروں کو پولیس اور میڈیا کے سامنے گولی چلانے کا کوئی ڈر نہیں تھا ہم سبھی کو سچیت کر دینا چاہیے کہ یہ بھارت کے سب سے بڑے راجے کے قانون اور ویوستہ کی استطی پر ایک اسپسٹ ٹپنی ہے جس میں ویڈمبنا یہ ہے کہ اتیق احمد نے حال ہی میں یہ ترک دیتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے پیٹ نے ہستچیف کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ راجے مشنری آپ کی دیکھ بھال کرے گی کچھ ہی دنوں پہلے اتیق کے پیٹے اسد کو راجے پولیس کے ساتھ ایک مٹھ بھیڑ میں مار دیا گیا تھا جو یوگی آدیتے ناث سرکار کے چھے سال کے تحت ڈرچ کی گئی ایک سو تیراسویں پولیس مٹھ بھیڑ تھی ان مٹھ بھیڑ ہتیاؤں کو کانون کے شاسن کے پون ویدونس میں یوپی میں ان لوگوں دوارہ کھلے طور پر منایا گیا ہے پولیس کو کانون کا پالن کرنا چاہیے بندوق کے ساشن کو سکشن کرنے کے لیے نہیں اتیق احمد کی کہانی بھی بھارتیے ٹیلی ویجن میڈیا کی اسططی پر ایک آشریہ جنک ٹپڑی ہے جن میں سے اتیقانش نے مٹھ بھیڑ ہتیاؤں کا جشن منایا ہے اور جن کے اینکر خون کے پیاسے ہیں ہفتوں سے ہم نے اس کہانی کے تماشے کو وشیش روپ سے ہندی سمچار چینلوں پر دیکھا ہے جنہوں نے پچھلے مہینے گجرات جیل سے یوپی جیل سے اسطحانتریت ہونے کے بعد اتیق احمد کی کار کو بیدھم اجسا کے ساتھ پیچھا کیا تھا انہوں نے اسی لائیو ٹی وی پر باتروم بریک لینے سے روکتے ہوئے بھی پکڑ لیا تھا یہ بھارت کے ٹی وی سمچار میڈیا کے لیے ایک نیا نچلا اسطر تھا یہاں تک ہی ان کے پہلے سے ہی بہت خراب مانکوں کے کارن ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ چنتا جلک پات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ہتیاؤں کو پوری طریق سے جائز تہرانے والے نیریٹیو کو آگے بڑھانے میں میڈیا کے پون سہیوں کو درش آتا ہے جو کی سوال کھڑے کرتا ہے یوگی آدیت نات نے اسے اپنی یو ایس پی بنایا ہوا ہے چاہے وہ بلڈوزر میں آئے ہو جہاں بنا پور سوچنا کے گھروں اور سمپتیوں کو توڑا گیا ہو یا یہ مڈبھیڑ ہتیائیں ہو یہ ہمارے سمدھان اور اس کے کانونوں کا شرن کرتا ہے جو لوگ آج اسے صحیح ٹھہرا رہے ہیں اور چشن منا رہے ہیں یاد رکھئے کل ہم نے سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کی پارلیمنٹ میں بہرین کے اس بات کا تمام پہلووں پر چرچہ کی گئی اور میڈیا کے اس پہلو کو بھی رکھا گیا جہاں ننگا ناچ پہلے سے ہی اتیق احمد اور اس کے پریوار والوں کو لے کر کے چلایا جا رہا تھا اور کس طریقے سے اتیق احمد کے کیس میں دیش ودیشوں میں صاحب کا ڈنکہ بج رہا ہے یہ تصویر بھی لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے اور ہر ایک تصویر کو آپ کے ساتھ روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ